سلام علیکم ناظرین جیسے سفجیہ عبدالقادر اور اپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ کتنی طائب کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں اور ان پرسنیلٹیز کو کیسے ہم دھون سکتے ہیں کیسے ہم جان سکتے ہیں اب جتنی بھی سولہ طائب کی پرسنیلٹیز ہیں اگر اسی بات ہے میں آپ کو وہ کمپلیٹ بھی نہیں بتا سکتی ہو کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی ہو ڈاکٹر صاحب ہمارسد موجود ہیں انہی سے جانیں گے ان تمام پرسنیلٹیز کے نام اور اس طریقے سے ان پرسنیلٹیز کو ہم جان سکتے ہیں تو موجود ہے جی پرسنیلٹی ٹائپ ایکسپر ڈاکٹر محمد کامرول حسن اسلام علیکم جی میں نے ابھی لوگوں کو بتایا کہ آج ہم بات کریں گے پرسنیلٹیز پر مجھے اتنا تو بتایا کہ سولہ طائب کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم سب کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ سولہ طرح کی پرسنیلٹیز ہیں ان کے کیا نام ہیں کہ نام سے انہیں مخاطب کیا جاتے ہیں کیا کیا ہیں وہ لیکن بڑا آپ کا امپورٹن سوال ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ ہر انسان کو کم سے کم یہ نام تو رٹ جائیں یہ رٹ جائیں چونکہ دیکھیں ہم سبجیوں کے نام جانتے ہیں نام پتا ہوگا تو انہیں تلاش کریں گے نا پھر نام ہی نہیں پتا میں موبائل فون دس طرح کے ہیں ہم کم سے کم نام پتا ہوگا تو اسے ڈھونیں گے نا نام ہی نہیں پتا ہوگا ڈھونیں گے کیسے تو سولہ طرح کے لوگ ہیں بلکل الگ فطرتن نیچرل انیٹ پیدائشی سولہ طرح کے لوگ ہیں وہ اپنی ٹائپ دنیا میں چینج نہیں کر سکتے ہیں تو اٹس اونلی وے کہ ہم انہیں پچان لیں اور پچاننے کے بعد زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ہمارے بہت سینئر سی ای او ہیں وہ بہت بڑی ادارے کے سی او ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او ہیں اور میں نے آپ کے سامنے ان کو میسیج کیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے ابھی آپ سے ملنا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ فوراں آجو ایسا ورنہ اب دیکھیں میں ان کی ٹائپ جانتا ہوں تو اس لیے میں نے ان سے کہا اگر کوئی اور ٹائپ ہوتی ان کی تو میں ان کو یہ میسیج نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے بلا سکتے ہیں اگر وہ ہوئے کراچی میں ورنہ کوئی اور ٹائپ کی لوگ ہوں گے تو مجھے نہیں بلا سکتے ہیں تو میرا مقصد یہ کہنے گا کہ اگر آپ دنیا میں سولہ طرح کے لوگوں کے نام ہی نہیں جانتے ہیں تو سمجھیں ابھی تو آپ کو دنیا میں جینا آیا ہی نہیں ہے پیسانے کے کیسے آپ ان کو نام کیسے لیں گے اب آپ کو ٹیمانٹر کا نام ہی نہیں پتا ہے تو ٹیمانٹر سامنے بھی آجے گا آپ بلیں گے بھی لال لال سی کوئی چیز ہے نہیں نہیں اس کے بدولہ سکتے ہیں آپ پہ چاہتے ہیں وہ ایک سوٹ آنا ہم لوگ آپ پہ چاہتے ہیں ہم لوگ کو ٹیمانٹر سمجھ لیں گے تو بھائی انسانوں کے سولہ نام ہیں یہ پہچان لیں بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے تو اس میں میں سولہ نام بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ چار ڈائکاٹومیز ہیں ان میں سے ٹائپ بنتی ہیں ای اور آئی پہلی ڈائکاٹومی ہیں ایس اور این دوسری ڈائکاٹومی ہے ٹی اور ایف تیسری اور جے اور پی چوتی ان چاروں میں سے ایک ایک لیٹر ہمیں لینا ہوتا ہے تو سولہ ہی پوسیبلیٹیز ہیں تو پہلی ٹائپ آپ لے لیں آئی ایس ٹی جے آئی ایس ٹی جے ایک ٹائپ ہے اور ان لوگوں کو کہتے ہیں موسٹ ریلائیبل لوگ ڈیوٹیفل موسٹ ریلائیبل یہ کورپرٹ سیکٹر کے لوگ ہیں بہترین مینیجیریل صلاحیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پی ایم پی جو پروجیکٹ منیجمنٹ کی صفات ہیں یہ ان کے اندر پیدائشی ہوتی ہیں اور یہ بہت زبادہ زہانت اور اپنی میموری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور جب تک گول اچیو نہ کریں ان کو چاہنے نہیں آتا مگر سیکیورٹی سیکر ہوتے ہیں اور بہت تھورو ہوتے ہیں یہ ہے آئی ایس ٹی جے اب تو ہمیں اگر آئی ایس ٹی جے کی پچھان ہو اب میری اپنی فیملی میں بہت سارے آئی ایس ٹی جے ہیں تو میں ان سے اسی لحاظ سے ڈیل کرتا ہوں کہ یہ ڈیوٹیفل لوگ ہیں یہ زبدہ زمدار لوگ ہیں اور ان سے مگر تھوروں ہیں اچھا اس کے بعد پھر آجتے ہیں آئی ایس ایف جے آئی ایس ایف جے جو ہیں ان کو ہم پروٹیکٹر کہتے ہیں ہاں یہ ذرا سا وہ ذرا سا ٹاسک اورینٹڈ ہوتے ہیں آئی ایس ٹی جے تو آئی ایس ایف جے جو ہیں وہ ذرا رحمدل مداش کے لوگ ہوتے ہیں کیئرنگ خدمت کے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر خواتین زیادہ ہوتی ہیں چونکہ یہ ایف ٹائپ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا سا ہم لوگوں کی کیئر کریں ان کو لوگوں کی کیئر میں اچھا لگتا ہے ریلیشنشپ ڈریون ہوتے ہیں مگر یہ بھی بہت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹائم مینجر اور بڑی پلیننگ کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے آئی ایس ایف جے آئی ایس ایف جے کے بعد آپ آ جائیں آئی این ایف جے آئی ای ایف جے جو ہیں یہ سمجھیں آپ کے این ایف ٹائپ کی سمجھیں پہلی ٹائپ ہے یہ لوگ ہیں یعنی ہیومن ڈیویلپر ہوتے ہیں ہیومن ڈیویلپر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آئی این ایف جی سب سے ریر ٹائپ ہے لیکن ویری کرتا ہے سب سے کم یہی ٹائپ پائے جاتی ہے لیکن یہ امریکن ڈیٹا ہے لیکن پاکستان میں بھی آئی این ایف جی میں تو بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جو آئی این ایف جی ہیں ان بچوں کی خاص یا ان لوگوں کی خاص صفات ہی ہوتی ہیں کہ ان کو میں بابے ٹائپ کہتا ہوں بابے ان کو بارڈ کانسلر فلسفی کو تو میں فلوسفر کہتا ہوں یہ جو بابے ہیں یہ اس لیے بابے کلاتے ہیں کہ آئی این ایف جی جو بچے یا جو بچیاں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو فیوچر نظر آتا ہے فیوچر اورینٹڈ ہوتے ہیں تو یہ قوموں کی فکر میں لگے رہتے ہیں یہ ایک ایک بندے کا نہیں سوچتے قوموں کی فکری لوگ قوموں کے فکر میں قوم کے لیے فکر مند رہتے ہیں ہر بفت حکمران حمد میں لے سکتا ہے وہی فکر ہوتے ہیں نیرو صاحب یہ یعنی نیرو نہیں گاندھی گاندھی جی منڈیلا اور کچھ لوگ آدی آزم کو بھی آئی این ایف جی کہتے ہیں تو یعنی یہ لیڈر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں لیڈر ضروری نہیں یہ بنے ہاں ہیومن ڈیبلپر تو چاہ رہے ہیں مگر یہ نا بابے ٹائپ کے ان کو فیوچر دکھتا ہے اور یہ قوم کو بتاتے ہیں بھائی ادھر چلو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں قوم کو بیسے تو دیکھیں لیڈر تو ہر ٹائپ لیڈر ہو سکتی ہے مگر یہ بارڈ ویجنری لیڈر کہہ سکتے ہیں ان کو ویجنری لیڈر کہ یہ قوم کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو اس طرف لے کے جاؤ اور ان کو فیوچر دکھتا ہے ان کو سچے خواب آتے ہیں ان کو فیوچر کی باتیں نظر آ جاتی ہیں تو یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں آئی این ایف جے یہ بارڈ کاؤنسلر ہوتے ہیں ون ٹو ون کاؤنسلنگ کرنا ان کے مزاج میں ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے ہیلر ہوتے ہیں ان لوگوں کو کاؤنسل کرتے ہیں اور بڑے اورگنائز ترچیب سے چلتے ہیں چوتھی ٹائپ جو ہے وہ ہے آئی این ٹی جے آئی این ٹی جے جو ہیں یہ لوگ بھی فیچورسٹک ہوتے ہیں مگر یہ کارپرٹ ڈومین کے بابے ہوتے ہیں آئی این ایف جے ہیومینٹیرین ڈومین کے بابے ہیں اور یہ ہیں کارپرٹ ڈومین کے اب پیٹر ڈرکر یا آج کل روبن شرما یعنی روبن شرما تو خیر آئی این ایف جے ہیں آئی این ٹی جے میں پیٹر ڈرکر ایلون موسک جو ہے جو رچسٹ آدمی ہے ہی ایز آئی این ٹی جے اچھا ان کو نظر آتا ہے کہ یہ لوجیکل ورلڈ ہے اس کا فیوچر کیا ہے یہ کدھر جاری یہ لوجیکل وے میں دیکھتے ہیں سسٹم بناتے ہیں اور ان کو نظر آجتا ہے کہ اچھا یہ جو کمپنی ہے اس کا فیوچر اس طرف ہے یا اس کو ادھر جانا چاہیے یا فیوچر میں بزنس کی ڈریکشن کیا ہونی چاہیے یہ ان کو سمجھ آجتا ہے تو یہ کمپنیوں کے یہ کمپنیوں کا فیوچر تیہ کرتے ہیں اور یہ کمپنیوں بہت جلدی یہ لوگ ٹاپ پوزیشن پہ آجتے ہیں آئی این ٹی جے اور یہ پھر کمپنی کی ڈریکشن سیٹ کرتے ہیں سسٹم سیٹ کرتے ہیں اور پھر کمپنی کو ایک سبدس جگہ لے جا کے لے کے جاتے ہیں ہاں بالکل اور پھر یہ کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں ان کو نیا نیا چیلنج چاہیے ہوتا ہے کہتے ہیں یا ایک کمپنی ہوگی ہے ہمیں اور جیسے پیٹر نکر کو کہتے ہیں تو اب ایلان موسک ہے اس نے پیپول بنائی پھر اس نے نیٹ مختلف جو اس نے ٹیسلا بنائی پھر وہ مارس پھر یعنی سیک تو مصد یہ لوگ ٹکتے نہیں ہے ایک چیلنج پھر سیکنڈ پھر ٹھرڈ پھر فورت پھر ٹاسک اورینٹڈ ہے نا ٹاسک اورینٹڈ ہے چیلنج اورینٹڈ ہے ایک چیلنج اس کو فتح دوسرے چیلنج اور فتح کرتے ہوئے چلتے ہیں یہ ہیں آئی این ٹی جے پاکستان میں ہمارے پاس زرداری صاحب جو ہیں وہ آئی این ٹی جے ہیں مشہور اور میں انہی کو کہتا ہوں he's a scientist and politician political world بالکل اچھا یہ ہماری جو ٹائپ ٹیبل ہوتا ہے یہ اس کی جو فرسٹ رو ہے اس کے چاڑ نام ہیں آئی ایس ٹی جے آئی ایس اف جے آئی این ایف جے اور آئی این ٹی جے اب آپ سیکنڈ رو میں اگر آئیں تو ہمارے پاس جو ٹائپ ہے وہ ہے آئی ایس ٹی پی اچھا دیکھیں آئی ایس ٹی پی جو ہے وہ ایس ٹی ٹائپ ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں آئی ایس ٹی پی آردہ نیچرل آہ ان کو آپ کیا کہیں نیچرل ویسے تو ان کو میکینکس کہتے ہیں یہ وہ گاڑی کے میکینک نہیں یہ یہ سسٹم ہاں سسٹم میکینک یہ آپ کے سامنے ان کے سامنے کمپنی آتی ہے یہ اس کو سکین کر کے اس کے پورے سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں بھئی یہاں 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 جو ہے اس سسٹم میں اس کمپنی میں لوپ ہے اس کو کم کریں ہاں یہ یہ پرابلم سولور ہیں لوجیشین ہیں نیچرل انیلیٹکس ہیں ایفیشنسی سیکر ہیں اور جیسے وہ سکس سگمال رولز ہوتے ہیں لین مینوفیکچرنگ آپٹیمائزیشن کے وہ ان میں نیچرل ہوتا ہے یہ ہاں یہ 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 بلکل نیچرل ہاں یہ زبادست انیلیٹکس کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ لوپ ہے یا کہاں پہ ویسٹج ہے تو یہ ہو گئی آئی ایس ٹی پی آئی ایس ٹی پی آچھا آئی ایس ٹی پی کے برابر میں ہے آئی ایس ایف پی یہ سیکنڈ رو میں سیکنڈ ٹائپ آئی ایس ایف پی جو ہیں یہ بھی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں مگر رہرے یہ مرد بھی کافی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بارڈ آرٹسٹ بارڈ آرٹسٹ آئی ایس ایف پی جو ہیں وہ بارڈ آرٹسٹ ہیں بڑے نازوک بڑے ہمبل بہت پیار کرنے والے بہت خدمت کرنے والے بہت حساس لوگ ہوتے ہیں بہت حساس لوگ ہوتے ہیں آئی یہ چونکہ ان کو بارڈ آرٹسٹ کہتے ہیں اور یہ ہوتے بھی بڑے یہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اپنے حساسیت کو یہ فنکارانہ زبان میں بیان کرتے ہیں یا تو یہ پینٹنگ میں بیان کریں گے یا پھر یہ مصوری میں یا پھر سازوں میں ہاں تو یہ شاعری میں بلکل تو یہ آئی ایس ایف پی کو ہم کہتے ہیں بارڈ آرٹسٹ آئچہ دیکھیں آئی ایس ایف پی کے برابر میں ہیں آئی این ایف پی آچھا دیکھیں آئی این ایف پی ظاہرے این ایف ٹائپ ہے این ایف آ ڈا ہیومن ڈیویلپر تو آئی این ایف پی جو ہیں وہ بڑے خوبصورت لوگ تو دیکھیں سارے خوبصورت ہیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں ہمیں لوگ سمجھ نہیں آتے تو ہم انہیں جو ہے نا وہ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں انہیں ہیلر کے نام سے یاد کرتے ہیں ہیلر یہ اللہ نے ایسے لوگ بنائے ہیں دیکھیں اللہ نے ہر ٹائپ کا ایک مقصد رکھا ہے ہیلر کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دیکھیں ہر ٹائپ کا نا ایک دنیا میں مقصد ہے ہر ٹائپ کا ہیلر کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اخلاق کو پریزرف کیا جائے دنیا میں اخلاق کو پریزرف کیا جائے اخلاق نہیں ہوگا تو انسانیت ختم ہو جائے گی دنیا سے تو دنیا میں اخلاق کو پہچاننا اس کی اہمیت کو پہچاننا اخلاق کا پرچار کرنا اخلاق کو بچانا اخلاق سے پیش آنا اخلاق سے پیش آنے کی جستجو میں لگے رہنا پیش آنا بھی اور پیش دوسروں کو آنے کی ترغیب بھی دینا یہ ان کا کام ہے ان کو ہیلر کہتے ہیں اسی لیے یہ سوسائٹی کو ہیل کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے معاشرہ اگر اخلاق سے دور ہو جائے یہ اس کو اخلاقیات میں واپس لانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں جیسے علامہ اقبال جیسے ہیلن جیسے لیڈی ڈائینا جیسے شیکسپیئر جیسے آشکل انور مقصود آپ صرف انور مقصود کی آپ لیکچر سنیں جو آشکل وہ کبھی کبھی فیس بک پہ آتے ہیں سوائے اخلاق کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہ چاہتے ہیں معاشرے میں اخلاقیات آجیں وہ اخلاقی اقدار کی باتیں کرتے ہیں یہی کام ہے آئی ان ایف پی کا اثر تو آئی ان ایف پی کے برابر میں بڑی امپورٹن ٹائپ ہے آئی ان ٹی پی آئی ان ٹی پی جو ہیں ان کا ان کا ان کا عجیب اللہ نے میزاج بنا ہے دیکھیں آئی ان ٹی پی کو کہتے ہیں آرکیٹیکٹ یہ لوجیشینس گرینڈ لوجیشینس ہوتے ہیں یہ دنیا میں قدرت کے قانون پڑھ لیتے ہیں یہ دنیا میں قدرت کے قانون پڑھ لیتے ہیں لاؤز ہیں ان کو نظر آ جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا ایسے ہو رہا ہی ہے اس کو لکھ جاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ نیوٹن کے لاؤز آف گریوٹیشن بن جاتے ہیں یا وہ آئین اسٹائن کے لیے کی تھیوری بن جاتی ہے یا کارل یونگ کی تھیوری بن جاتی ہے یہ سارے جو تھے آئین ٹی پیز تھے تو اللہ نے ان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ خدرت کے جو قانون ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں اور یہ ہر چیز کو تھیوری میں بیان کر دیتے ہیں تو یہ ہیں آئین ٹی پی یعنی آئین ٹی پی گرینڈ اسکیل لوجیشینس ہیں یہ یہ ہولیسٹک یہ پوری دنیا کس لوجک پہ چل رہی ہے ہاں تو مشورہ لینے کے لیے اور کنسلٹنگ کے لیے they are the best people to ask یہ آپ کو بہت بہت ایسا آئین ٹی پیز کا ایک اور کمال یہ کہ ان کو ان کا آئی کیو بہت تیز ہوتا ہے سب سے تیز ان کا آئی کیو ہوتا ہے گفٹیڈ ہاں یہ یہ گفٹیڈ ٹائپ is all گفٹیڈ ٹائپ جو ہے یہ سب انیٹ ہے you cannot choose anything یہ گفٹ ہے آپ کے اچھا جی اس کے بعد آ جائیں آپ پہ یہ ہو گئی آٹ ٹائپس یہ ساری آٹھوں جو تھیں وہ آئی ٹائپس تھیں اب ہم ای ٹائپس میں آتے ہیں ای ٹائپ میں پہلی ٹائپ ہے ایس ٹی پی تو یہ ایس ٹائپ ہے اور ای اس ٹی پی جو ہیں ذاتر مرد ہوتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بڑی محنتی ٹائپ ہے بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں بہت ہارڈ ور کریے جیسے آپ کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں سمجھیں پولس کا نظام فوش کا نظام جس کام میں بہت tough mindedness چاہیے نا سخت ماخ چاہیے اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اب جیسے شہباز شریف is an example of ای اس ٹی پی مودی صاحب if India is an example of ای اس ٹی پی ڈانل ٹرمپ آف امریکہ is an example of ای اس ٹی پی ایرے یہ بہت tough لوگ ہوتے ہیں doer action چاہیے ان کو بڑے یعنی تو یہ ای اس ٹی پی ذاتر دنیا میں جو یہ کاروباری نظام ہے یہ چلا رہے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے ای اس ٹی پی ان کو کہتے ہیں natural sales people یہ پیدائی ان سے بہتر بیچنا جو ہے وہ کسی کے کسی کے لیے بس کی بات نیچرل نیچرل دیکھیں the type is about فطرت یہ ای اس ٹی پی are the natural sales people اور نہایت محنتی جسے آپ کہیں اچھا جی یہ ہو گئی آپ کی نوی نائنس ٹائپ ای اس ٹی پی کے برابر میں آپ کے پاس ہے ای اس ایف پی بہتی نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں یہ ایس ایف ٹائپ ہے زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں لیکن مرد بھی ہوتے ہیں ای اس ایف پی جو ہیں یہ ان کو پرفارمر کہتے ہیں ہیں ای اس ٹی پی جو ہیں وہ اگر ایکٹیویسٹ ہیں تو ای اس ایف پی پرفارمر ہے کہتے ہیں بہت کیرنگ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہی ہم پرفارمرز ہیں یہ ہو گئی آپ کی دسویں ٹائپ ہے تو ای اس ایف پی کے برابر میں ہیں ای 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 ہی ہیمن ڈیویلپر ٹائپ ہے این ایف ٹائپ ہے ان کو چیمپینز کہتے ہیں ان کو ایکسپلورر کہتے ہیں ان کو پائٹ پائپر بھی کہتے ہیں تو یہ این ایف پی کا بیسک کام جو ہے دنیا میں وہ ایز ایک کیٹیلسٹ ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی معاشرے میں جائیں کسی بھی ماحول میں جائیں یہ اس معاشرے میں ہیمن ڈیویلپمنٹ کے ایشو کو ریزولف کر دیتے ہیں یہ اللہ نے ایسا بنایا ان کو کہ یہ کسی بھی معاشرے میں جائیں یہ اس میں human development کو promote کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے ان کو flexible بنایا ہے improviser بنایا ہے connector بنایا ہے good vocalist بنایا ہے اچھے speaker ہوتے ہیں ان کا main کام جو ہے human development انسان سازی کے problems کو دنیا میں solve کرنا انسانوں کے جو مسئلے ہیں عالمی مسئلے یہ مسئلوں کی تلاش میں رہتے ہیں آپ ان کو problem دیں یہ بغیر ان کو چائن ہی نہیں آتا یہ جو p types ہیں problem solver ہیں ایسا enfp کے برابر میں ہیں ہمارے پاس entp enfp اور entp جو ہیں bond entrepreneur ان کو کہتے ہیں چونکہ یہ کسی یہ بندھنا پسند نہیں کرتے enfp جو ہیں یہ اگر human developer ہیں تو entp جو ہیں یہ inventor ہیں inventor ہیں چیزیں اجاد کرنا جو ہے وہ entp کے لیے کا natural talent ہے بالکل جتنے ایڈیسن سٹیپ جو ابھی یہ سب entp تھے جتنے بھی میں بہت سارے tech entrepreneur کو جانتا ہوں وہ لوگ زیادہ تر entp ہیں تو یہ technology کی دنیا کے champion ہیں اور نئے نئے چیزیں اجاد کرتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے ہیں اور tech entrepreneurship ان کا domain ہے ان کو technology کی domain میں entrepreneurship میں آنا چاہیے یہ بہت آگے جاتے ہیں اس کے اندر اچھا یہ ہو گئی آپ کی 12 types اب ہم آ جاتے ہیں تیرویں type پہ تیرویں type جو ہے یہ آپ کا fourth raw ہے جو type table ہوتا ہے اس میں چار raws ہوتی ہیں اور چار column بھی ہوتے ہیں تو اب ہم fourth raw میں آ جائیں جو fourth raw کی پہلی type ہے وہ ہے ESTJ 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 جو ہیں یہ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں اور بڑے tough مزاج کے اور بڑے زبدس مینے ان کو bond CEO بھی کہتے ہیں bond CEO ایسے تو CEO کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن ان کے اندر پیدائشی ہاں یہ grand scale manager ہوتے ہیں multi tasking manager ہوتے ہیں چیزوں کو manage بہت اچھا کرتے ہیں مگر tough ہوتے ہیں دہرہ بزنس task oriented ہے ان کو result دینا ہے تو یہ بہت زیادہ لڑ نہیں کر پاتے کام پہ focus انسان پہ نہیں کام پہ goal پہ focus goal ان کو achieve کرنا ہوتا ہے goal oriented ہے goal oriented ہے تو یہ ہیں ESTJ ان کو guardian کہتے ہیں ہاں یہ اپنے system کے guardian ہوتے ہیں بہت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں goal focus اور ان کو commander بھی کہتے ہیں commander بھی کہتے ہیں guardian بھی کہتے ہیں یہ فوجی جیسے پرویز مشرف صاحب تھے ہمارے یہ ڈرتا وڑتا نہیں ہوں میں کسی سے بخصد یہ کہ یعنی ویسے تو ٹی ٹائپ آٹھ طرح کی ٹی ٹائپ ہے ان میں ڈرنے کی quality زیادہ ہوتی نہیں ہے وہ but but they are logical وہ چلتے logic پہ ہیں بھائی ٹائپ اگر وہ چلیں تو ESTJ are the commander and the guardians ESTJ کے برابر میں ہے EN ESTJ کے برابر میں ہے ESFJ جیسے ESTJ جو ہیں وہ کمپنیوں کو سرف کرتے کمپنیوں کے goal achieve کرتے تو ESFJ جو ہیں یہ یہ families کو سرف کرتے جی میں اکھتا رہا تھا ESTJ کے بارے میں ESTJ ٹائپ جیسے میں نے بتایا ESTJ کے بعد ESFJ ESFJ جو ہیں زیادہ خواتی ہوتی ہیں اور ESFJ ٹائپ جو ہیں وہ جیسے ESTJ جو ہے وہ کمپنیٹ سیکٹر کے بارنڈ CEO ہیں تو ESFJ جو ہیں گھرے گھروں کی CEO ہوتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے ڈسکرائب کریں گے ان کو ایسے ڈسکرائب کریں گے گی گھر کا نظام بہت بدل طریقے سے چلاتی ہیں اور گھر کا نظام بہترین طریقے سے چلاتی ہیں بڑے اورگنائز اور بڑے اچھے منتظم ہوتی ہیں بہت ہی کرتی ہیں اپنے لوگوں کا اور جو لوگ کچھ ہیں مزی کے باقی ہے کہ اللہ نے لوگوں کی خوشی میں رکھا ہے ہے جیسے کہ ESTJ کا سکون کمپنی کی کامیابی میں ہے کمپنی کی پروپیٹی بلیٹی میں ہے تو ESFJ کا سکون اس کے گھر والوں کی خوشی میں ہے تو وہ گھر والوں کے خدمت کر ہے ہاں 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 جیسے جاہاں آپ ہون ہاں 護 пап چین اور یہ کنی ہاں ہوا ہے ہی runter اگر لوگوں سے ہر اگر اگر z ہ نظ� کھ اور اس کو خدمت کر کے ہی سکھوڑ ملتا ہے اور اگر اب آجائے ہی ہوگئی آپ کی 19 ڈائپ 14 ڈائپ 14 ڈائپ آپ آجائے 15 ڈائپ کی اوپر 15 ڈائپ جو ESFJ کے برابر میں ہے وہ ہے ENFJ ENF ڈائپ کی چوتھی ٹائپ ہے ان کو باند تیچر کہا جاتا ہے ENFJ جو ہے باند تیچر ہے تو جیسے INFJ باند کاؤنسلر تھے یہ باند تیچر ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا لوگوں کو سمجھنا لوگوں کو Lists بنا 16 اور انسان کے جو Vin ان کو اس سے بہتر سمجھنا جو ہے یہ مشکل کا پہ یہ بہتر سمجھتے ہیں اور ان کے مسئلوں کو اور اس پر بہت اچھی باتیں کرتے ہیں جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہیں یہ بھی این ایفج ہے اور آپ دیکھیں یہ یہ بریک فورڈ یونیورسٹی کے بارہ سال چانسلر ہے لوگ پتہ ہی نہیں جلتا لوگ کو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ وہ بارہ سال چانسلر ہے ہاں کیسے ہمارے عطار تدیز صاحب سے اسی طرف بہت سارے ہمارے پاکستان میں اینف جے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ سب ہمارے قاسم علی شاہ صاحب یہ بھی اینف جے ہیں یہ بہترین منتظم بہترین اورگنائزر بہترین پلینر تو یہ ان کو بہترین ٹی شر کہتے ہیں اور آخر میں اینف جے کے برابر میں جو فورٹ روڈ ان کو کمانڈر کرتے ہیں یہ کمانڈر لوگ ہوتے ہیں بارڈ کمانڈر اچھا یہ بارڈ کمانڈر ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 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 بنے ہی کمانڈنگ کے لیے ہے یہ یہ بچپن سہی نا ہی کو شوق ہوتا ہے کہ یہ لیڈ کریں پروپلم کو سولف کریں سامنے آئیں بچے ہوتے ہیں پریفیکٹ بن جاتے ہیں اور وہ اس ٹائم کے کام کرتے ہیں یہ نیچرل اسٹیٹیجسٹ ہوتے ہیں اور یعنی یہ یہ جیسے بل گیٹس کی ٹائپ ہے یہ بہت سارے دلیاں میں ہمارے یہ بزنس ڈومین کے لوگ ہیں اور آہ کورپیٹ سیکٹر میں یہ لوگ بہت 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 کرتے ہیں اور یہ بزنس بناتے ہیں انٹی ٹائپس جو ہیں یہ بہت بناتے ہیں تو ان کو اسٹی ٹائپ چلاتے ہیں یہ سمجھیں کہ گرینڈ سکیل کمانڈر ان کو باؤنڈ کمانڈر کا بہت 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 اور ای پہ بات کری اسٹی پی اور آئی اور ای پہ اس طریقے سے گفتگو چل رہی اب اس میں بہت سارے الفائیٹس ہیں جو کہ میں نے سننے تو ہیں لیکن ابھی سمجھ میں سے کاسر انسان کہ یہ آئی ایس ٹی جے کا مطلب کیا ہے این ٹی پی کا مطلب کیا ہے ای ایس ٹی پی کا مطلب کیا ہے یہ تو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا اس کو بھی جان ہی ان کو کیا کہتے ہیں ا سمجھ سکتا ہے چار ڈائکوٹمی سے مراد جیسے چلے کتانے کی طرح دو چیزیں جڑی رہی ہوں تو یہ چار ڈائکوٹمی ہیں جن کے مطلب اگر ہمیں پتا ہو تو ہمارے لئے اپنی کسی کی بھی ڈائک پہچانا پہ بہت ایری ہو جانے گا یہ بہت آسان رہی ہو جانے گا پہلی ڈائکوٹمی ہے ایکسٹرو ورشن اور انکرو ورشن یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے سیکھڈ ڈائکوٹمی ہے سیکھڈ ڈائکوٹمی ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تھرڈ ڈائکوٹمی ہے تھنکنگ اور چوتی جلی کے ان کو سکتے ہیں بس یہ چار ڈائکوٹمی ہے کہ ہمیں چار ڈائکوٹمی ہے اور یہ آٹھ لفظوں کے معانی ہمیں سمجھ آتے ہیں تو ہمیں اپنی یا دوسروں کے ٹائپ پہچانا بہت آسان ہو جائے ہمارے اس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں جان سکتے ہیں اگر ہم پہلی ڈائکوٹمی سے سٹارٹ کریں تو ایکس نہیں یہ جو لب ہے یہ ہے تو میرے دیکھیں لیکن یہ ان کے سائکلوجیکل میننگ ہے یونگین سائکلوجیکل میننگ ہے وہ اصل میننگ ان کے جاننا بہت اکری ہے لوگ اگوپر اس کو نا انگلیش میں اس کے معانی تلاش کرتے ہیں جو کہ اس کے انگلیش میں معانی نہیں ہے معانی نہیں ہے اپنے سے ایکسٹرو ورشن کے معانی یہاں پہ ہے کہ اس کے باہر کی دنیا ہے انٹرو ورشن کے معانی ہے اس کے اندر کی دنیا پس انٹرو ورشن اور ایکسٹرو ورشن ایک ناؤت ہے یہ تو ہو گیا مطلب جیسے کہ اگر میں زیادہ لوگوں سے فری ہو رہی ہوں بات کر رہی ہوں تو میں ایک ایکسٹرو ورشن کی اس میں آئے اور اگر میں لوگوں سے بات کرنا نہیں پسند کر رہی یہ اس طرح سے پہجانیں گے دیکھیں ڈائکوٹمی سے پہلے پریفرنس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پریفرنس کارلیوں نے کس کو کہا پریفرنس کارلیوں نے فترت کو کہا پریفرنس کارلیوں نے ٹیلنٹ کو کہا ایبیلیٹی کو کہا یا نیچرلی سیلیکٹڈ بیہیویر کو کہا جیسے اللہ نے ہمیں توہاں دیئے ہم ایک کو پریفر کرتے ہیں اور یہ جو پریفرنس ہے یہ انیٹ ہوتی ہے اس کو آپ چوز یا چینج نہیں کر سکتے تو اسی طرح سے یہ چاروں ڈائکوٹومیز میں ایک ہماری پریفرنس ہے ایک تطرت ہے اور ایک بلائنگ لیا ہے اب جیسے ہی اور آئی ہے ہی اور آئی ہر آدمی پریکٹس کر سکتا ہے ہر آدمی باہر کی دلیاں سے بھی انٹریک کر سکتا ہے ہر آدمی اپنے اندر سے بھی انٹریک کر سکتا ہے تو بیہیویر اس نوٹ ٹائپ کیونکہ ہم تو سیچویشنلی بیہیویر کرتے ہیں ٹائپ کیا ہے ٹائپ ہے آپ کی بسر آپ کا سکون آپ کو اچھا کیا لگتا ہے آپ کو اینرڈی کہاں سے ملتی ہے تو آدھی دلیاں ای پرفر کرتی ہے آدھی دلیاں آئی پرفر تو پریفرنس اس ٹائپ تو بیہیویر اس نوٹ ٹائپ پریفرنس اس ٹائپ بیہیویر تو آپ سیچویشن کے ساتھ سے بیہیویر کرتے ہیں بوس کر رہا ہے آئی کرو آئی کر لی ہم نے بوس نے کہا ہی کرو ہی کر لی ہم نے تو وہ ٹائپ نہیں ہے ٹائپ یہ کہ آپ کو مزا کہاں سے آتا ہے تو اللہ نے انسانوں پر دیئے کہ ہم اپنی فطرت سے تھوڑا سا ہٹ سکتے ہیں ہم اپنی فطرت سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فلیکسنگ کرنا فلیکس کرنا اور یہی اصل انسانیت یہی اصل اخلاف ہے کہ آپ اپنی فطرت تمہت چپ کے رہے ہیں چینجز بھی لانی چاہیے آپ اگر غلق کام دیکھیں تو غصہ آنا چاہیے بچوں میں ہوں تو شفیق ہو جائے کاروبار میں ہوں تو پیسہ کمائیں گھر جائیں تو اخلاف پہ آ جائیں یہ چینجز ہر انسان میں ہونا ضروری ہیں آپ جانوری کی طرح نہیں کہ آپ شیر ہیں تو پورے دن شیر بنے رہے ہیں تو پورے دن شیر بنے رہے ہیں تو یہ انسان کو اللہ نے فلیکسن کیس لائے دیئے تو ان چاروں ڈائک آٹومیز میں اپنی پریفرنس کو اگر ہم تلاش کر لیں تو ہماری ٹائپ نکل آئے گی کسی اور بھی کر لیں تو یہ اور آئی کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں اسکن کے باہر کی دنیا ہتنی سی بات ہے آئی اسکن کہتے ہیں ہر آدمی دونوں دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کو انرڈی کسی ایک بھی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو انرڈی کھاتا ہے انرڈی کھاتا ہے سکون کہاں اکیلے بیٹھنے میں آتا ہے آپ رائٹ ہینڈ اگر آپ پریفر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سکون ملے گا لکھنے لکھ دی رہے ہیں سکون بھی پل رہا ہے اور لیفت ہینڈ سے لکھنے میں سٹریس آئے گا نہیں لکھ پائیں گے نہیں لکھ پائیں گے لکھ بھی لیں گے تو تھوڑی سی ٹینشن ہو گی آپ کو یہ آپ چیک کریں اس طرح لوگ اپنی پریفرنس ٹون سکتے ہیں صحیح تو ای اور آئی میں جو ای لوگ ہوتے ہیں ان کو ایکسٹوورٹ کہتے ہیں جو آئی پریفر کرتے ہیں ان کو ایکسٹوورٹ کہتے ہیں ای لوگوں کی ٹیلنٹس الگ ہوتے ہیں آئی لوگوں کے ٹیلنٹس الگ ہوتے ہیں ٹیلنٹس یعنی گفت اللہ نے ای لوگوں کو کیا گفت کی ہے صحیح اب جیسے جو لوگ ای پریفر کرتے ہیں they are naturally designed to speak وہ بولنے کے champion ہوتے ہیں they are action driven وہ active ہوتے ہیں صحیح اور ان کا جو communication style ہے وہ ایکسٹوور ہوتا ہے اسی طرح جو آئی لوگ ہیں they are good in listening and writing وہ ان میں depth زیادہ ہوتی ہے e میں variety زیادہ ہوتی ہے صحیح ان کی ٹیلنٹس ہیں جو ہمیں ٹائپ پتہ چلے تو ہم اپنے ٹیلنٹس ہون سکتے ہیں صحیح یہ تو ہو گیا e اور آئی second ہے s اور n s اور n s اور n یہ سیکھنے کے دو طریقے ہیں صحیح سیکھنے کے دو طریقے ہیں s ہے وہ five senses سے سیکھنے کو sensing کرتے ہیں sensing touch آنکھیں آنکھوں سے سیکھنا touch سیکھنا سننا چکھنے کی صلاحیہ سکھنا یہ پانچ طریقوں سے جو معلومات ہمارے جسم میں جاتی ہیں اس کو sensing کرتے ہیں sensing کرتے ہیں اور چھٹی حصہ جو ہم سیکھ رہے ہیں چھٹی حصہ وہ n okay intuitive intuusion intuusion یہ اللہ نے دونوں سیکھنے کی سلائیت ہر انسان کو دیئے ایک کو فطرت بنا دیا ایک کو blind area بنا دیا تو جو intuitive لوگ ہوتے ہیں ان کو automatic future سمجھ آ رہا ہوتا ہے automatic آمد ہو رہی ہے future دکھ رہا ہے possibilities ideas یہ ان کا blind area ہوتا ہے یہ n n type پہلوگا n type کی یہ n کی فطرت ہے تو اس کا s blind area صحیح ان کو سینسس سے اتنا بغلی ہوتا اب سینسنگ والے کیا ہوتے ہیں وہ 5 سینسز کو یوز کر کے سمجھ آ رہا ہے تو ان کا blind area سکسند ہوتا ہے n حتہ ان کا blind area ok s لوگ کرنے میں مجھے تو بھی practical کام بتائیں صحیح تو s کو s کر کے اچھا لگتا ہے n کو n کر کے اچھا لگتا ہے s لوگ practical ہوتے ہیں n لوگ idealistic ہوتے ہیں صحیح s لوگ realistic ہیں n لوگ وہ theoretical ہیں اور imaginative ہیں alright یہ ہوگیا second dichotomy third dichotomy جو ہے وہ ہے ہم فیصلہ کے سکرنے تو اللہ نے ہر انسان کو دو طریقے تھی ہیں فیصلہ کرنے کی ایک ہے قانونی طریقہ objective میں اور ایک ہے subjective اور دو طرح اللہ نے لوگ بنائے ایک T اور ایک F دیکھیں جو T لوگ ہیں T کی ایسا طریقہ ہے T ایسا طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا جس میں آپ اپنے جذبات اور احساسات احساسات کو استعمال نہ کریں صرف صورتنے کی صلاحیت کو یوز کریں اس کو کہتے ہیں T way of decision اور دوسرا طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا کہ آپ اپنے اور سامنے والے جذبات کو دیکھ فیلنگز کے according to your feelings یہ ہے فیلنگ تو 80% خواتین feeling prefer کرتی ہیں 80% مرد thinking prefer کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ خواتین بھی T ہوتی ہے کچھ مرد بھی ہے ہوتے ہیں ہر ٹائپ کی لوگ ہیں وہ تو پرسنیلیٹیز آ جاتی ہیں سب میں تو وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹائپ T ہے یا F ہے تو T کو T میں اچھا لگتا ہے F میں مشکل ہوتی ہے F کو F میں مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کا blind aid T ان کا blind aid ہے اور یہ ٹائپ innate ہے چینج نہیں ہو سکتی ہاں develop کی جا سکتی تو یہ ہوگیا thinking and feeling are the two way of decision making اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ جے اور تقریبا آدھی دنیا جے ہے آدھی دنیا بی ہے یہ دونوں فطرقا آدھی لوگ جے ہوتے ہیں آدھے لوگ بی ہوتے ہیں اب جے لوگ کی فطرق کیا ہوتی جے لوگ چاہتے ہیں اپنے باہر کی دنیا کو organize کریں اور تی لوگ چاہتے ہیں اپنے باہر کی دنیا کو understand پھر اس کو achieve کریں صحیح وہ بھائی چھوٹی کا دن بھی جے آمی کا plan ہوتا ہے جے without planning رہے سکتے ہیں بچہ بھی جے ہوگا تو وہ بھی planning کریں بی سکتے ہیں نیچرل پلینر بی سکتے ہیں نیچرل پلینر صحیح وقت وقت سے پہلے آجیں گے اور گول اورگنائز ہوتا ہے اورگنائز اورگنائز اور دوسری ٹائپ ہے پی ٹائپ یہ لوگ problem سولون ہیں یہ کہتے ہیں مسئلہ بتاؤ مجھے problem کی ضرور یہ پرابلم کو سولون کرتے چلتے ہیں یہ فلیکسبل ہوتے ہیں اور یہ گو بی تفلو ان کا لائچ سٹائل ہوتا ہے تو ہم بہت آسانی سے ہم پیچاند سکتے ہیں کہ ہماری پریفرنس کیا ہے اور ایک دفعہ ٹائپ نکل آئے تو پیخانم اپنے سارے ہمارا پروفائل ہمیں جاتا ہے ہمارا ہم سارے ٹائلنٹ کے لئے بہت بہت سمجھ سکتے ہیں ڈینک کمارل حسن جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسٹرائیب کیا جو کہ پرسنیلٹی ٹائپ ایکسپرٹ انہوں نے بتایا ٹائپ پرسنیلٹی ان پرسنیلٹی کے بارے میں اس کی پرپینسز بھی ڈسٹرائی کی بہت اچھے سے اس کے بارے میں بتایا آپ لوگ بھی اپنی پرسنیلٹی کو جان سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کارامر ثابت ہوگا اگر آپ اسے دیکھیں گے آپ اپنی پرسنیلٹی بھی جلج کر سکتے اور دوسروں کی بھی اسے کے ساتھ پجیہ عبدالکادری کو دیدیے جاتر thank you so much